ہیلو دوستو اسلام علیکم ویلکم ہے آپ سب کا ہمارے نیوی لوگ میں تو دوستو آج ہے منڈی کا دن اور آج ہم جا رہے ہیں منڈی یہ چیزیں لے کے آنے کے لئے پیجن بھی لے کے آنے گے دکس بھی لے کے آنے گے اور اگر ہمیں ملے وائیڈ گینی فول تو ہم وہ بھی لے کے آنے گے ابھی دوستو ہم آئے اپنے بردستان کیونکہ نہ دوستو ابھی کافی ہم لیٹ ہو گئے تو ابھی جلدی سے ہم جاتے ہیں منڈی اور گوڈ فارم جو ہمارے کل جتنا بناتا وہ دیکھو ابھی تک اتنا ہی بنا ہے ابھی دوستو اتنا ہی بنا ہے کیونکہ نہ بھی ہم لیٹ ہو جاتے ہیں اگر ہم پہلے گوڈ فارم بنائیں گے تو منڈی جو ہے وہ ہم سے ختم ہو جائے گی تو ابھی پہلے ہم منڈی جاتے ہیں منڈی سے ہو کے جیسے ہم آئیں گے نا تو سیدھا پہلے ہم گوڈ فارم کا جو کام ہے نا وہ سٹارٹ کر لیں گے انشاءاللہ آج شام تک ہم گوڈ فارم کمپلیٹ کر لیں گے اور ابھی کوش کرتے دوستو کہ ہمیں باقی بھی کچھ چیزیں ملے تاکہ ہم وہ بھی لے کے آئے ریبٹ اگر ہمیں ملے کوئی پیارے سے ریبٹ وہ بھی ہم لے کے آئیں گے کیونکہ نہ دوستو ہمارے پاس ہے صرف وائیڈ ریبٹ کوئی اور کلر ہے نہیں ہمارے پاس ایک ہم لے کے آئے تھے وہ دوستو مر گئے دونوں ایک پیار جوتینا وہ مر گئی تو اگر ایک ڈیفرنٹ کلر کی پیار ہمیں ملے گی خوبصورت تھی تو ہم ریبٹ بھی لے کے آئیں گے تو چلو اکاس نکلے گوڈ کا فارم جیسے ہم آئیں گے گوڈ فارم کا کام اس ٹائم ہی ہم شروع کر لیں گے تو دوستو جیسے ہم منڈی سے آئیں گے سب سے پہلے انشاءاللہ ہم گوڈ فارم کا کام سٹارٹ کر لیں گے اور آج شام تک انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے تو چلو دوستو ابھی ہم نکلتے اور ملتے آپ لوگوں سے منڈی کے بعد منڈی میں ہم بھی لوگ نہیں بنائیں گے کیونکہ نا دوستو کافی رش ہوتا ہے شور بھی ہوتا ہے کافی زیادہ تو ہم جاتے سامان لے کے آتے اور پھر ملتے آپ لوگوں سے تو ابھی دوستو ہم منڈی سے ابھی آگئے اور نہ آپ لوگ کو بھی دکھاتے ہم دو چیزیں لے کے آئے ہیں لیکن بس وقاس کے انتظار ہے جیسی وہ آئے گا وہ چیزیں ہم آپ لوگ کو دکھا دیں گے مطلب انبوکس کر لیں گے لیکن نہ بھی وقاس کا انتظار ہے جیسے وقاس آئے گا ہم وہ چیزیں آپ لوگ کو انبوکس کر دیں گے ابھی میں آیا ہوں وقاس سے پہلے میں نے اس کو بولا اس کو تھوڑا کام تھا تو میں نے بولا کہ میں اپنے بردستان چلا جاتا ہوں باقی سب برس کو نہ میں خوراک بھی دے دیتا ہوں تب تک تم جب آؤ گے نا تو ہم وہ چیزیں جو ہیں نا وہ انبوکس کر لیں گے میں نے مور کو بھی باہر کول دیا کرین بڑ کو بھی باہر کول دیا اور ہمارے کبوتر نا مطلب جتنے بھی پیٹسے سب کو میں نے خوراک دے دی بس وقاس کا انتظار ہے جیسے وہ آئے گا سیدھا ہم وہ چیزیں انبوکس کر لیں گے اور ایک بات اور دوستو آج ہمارے مور نے نا وہ ٹیل جو ہے نا وہ پہلائی ہوئی تھی آپ لوگ کو پتا ہوگا جب وہ ٹیل پہلاتا ہے نا تو وہ اپنی مورنی کے لیے مطلب میرے خیال سے نا اس کا بریڈنگ کا سسٹم ہے وہ انشاءاللہ ہمارے لیے انڈے دے دے گے وقاس آگیا ابھی ہم وہ چیزیں انبوکس کرتے ہیں اچھا وقاس پتا ہے ابھی مور نے نا اپنی ٹیل پہلائی ہوئی تھی اس طرح ہاں وہ جب پہلاتے ہیں نا پتا ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ بریڈنگ کیلئے اس پہلاتے ہیں یہ کولو ابھی یہ چیزیں ہم لے کے آئے ہیں دوستو یہ ابھی کولتے ہیں وقاس نہیں مرا ہوگا ٹیک ہے بالکل وقاس ابھی نا کول ایک منٹ بعد سنو میری یہ گھر صاف کرتے ہیں اس کے لئے ابھی ایسا گھر دیکھیں گے نا تو نراز ہو جائیں گے یہ کیا حالت بنی ہوئی دیکھو پہلے صاف کرتے ہیں نا اس کے بعد اس کو نہیں اتنا ٹائم نہیں ہوا ویسے وہ تنگ نہیں ہوتے اس میں ابھی دوستو اس کے لئے پہلے یہ گھر صاف کر لیتے ہیں کیونکہ نا دوستو بھی یہ اگر ایسی حالت دیکھیں گے نا اپنی گھر کی تو یہ کافی ناراض ہو جائیں گے کیار یہ کیسی جگہ پہ ہمیں لے آئے دکس کے دوست نہیں آئے ہاں دوستو دکس کو نہ ہم نے کافی دونڈا لیکن وہ نہیں ملے انشاءاللہ دوستان مارکر جائیں گے لیا کسی بڑی منڈی میں کیونکہ ہمارا چھوٹا سا گاؤں ہی اس میں بڑی منڈی نہیں ہوتی کہ ہر چیز مطلب آئے یہاں پر دوستو اکثر آتے ہیں مرگے اور ریبٹس یہ چیز آتے رہتے ہیں اور پیجن پیجن بھی ہم لے کے آئے ریبٹس بھی ہم لے کے آئے لیکن دوستو ہمیں ناگ جنی کول ملی یہی کلر کی تھی یہی کلر کے ہم نے نئی چاہیے تو ہمیں چاہیے تھے دوستو وائٹ کلر دکھ بلکل وائٹ کلر دکھ ابھی ہمارے ریبٹس کی صفائی ہو گئی تو ابھی جو نیو ریبٹ ہم لے کے آئے نا اس کو کولتے ہیں باہر ایک منٹ ہو کس مجھے آنے دو ایک منٹ آجاو آجاو تمہارے لئے دوست لے کے آئے ہم یہ بلو ریبٹ کا دوسرا کیا در گیا ہے وہ باہر ہے یار وہ دوستو اکثر باہر جاتا ہے ایسے ہی کرتا ہے کیونکہ اندر یہ جو میل ہے نا چھوٹا میل اس کو نہیں چھوٹا اپنے گھر میں تو یہ بیچارہ نا باہر چلانگ بات دیتا ہے یہ آگئی دوستو یہ ہے ہمارا میل یہ میل تھا نا کاس اور یہ بلکل بلیک جو ہے نا یہ فی ملے دیکھو گس رہی ہے وہ گئی اندر گئی کوئی نہیں کوئی نہیں ایک منٹ ایک منٹ ادھر آئے ہوگی ہڈو گھر کیسے لگا پسند آگیا تمہیں آجو باہر آجاؤ باہر آجاؤ آجائیں گے باہر چھوڑے چھوڑے یہ ڈکن بند نہیں کرتے تو یہ خود ہی آ جائے گی باہر یا یہاں سے یا پھر پائپ سے ہلو اکاس ابھی نا ہم کھولتے اپنے پیجن کو باہر کہاں گے وہ آجو اس میں ہے پیارے پیجن لیکن اس سے پہلے پھر باندیں گے اس سے اڑ جائیں گے اس کے پہلے پھر باند دیتے ہیں اس کے بعد نا اس کو کھول دیں لیکن نا باہر نہیں کھولتے کمرے کے اندر ہی کھولیں گے کیونکہ نا انہوں نے خوراک بھی نہیں کرے گی تو اس کو ہم خوراک نہیں دیں گے ایک پہر ہے یہ دوستو ابھی اس کے بھی ہم پر باندھ لیتے ہیں ادھر تک باندھنا ہے نہیں 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 زیادہ باندھ لیو اس کے ابھی نا دوستو اس کو ہم کلتے ہیں ادھر لیکن نا یہ انڈے نہ توڑ دی اس کے وہ انڈے سے اٹھی ہوئی ہے نا انڈے چاروں انڈے ویسے پڑے یہ دیکھو بائر گھوم رہی یہ لو نا دوست آگے تمہارے ابھی دوست ہم نے اس کے پر باندھ دیئے نا اس وجہ سے یہ تنگ ہو رہی ہے چلو باقی بھی کل دو بائر کلتے ہیں آجاؤ چلو جو 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 پر نکالی اس کے جاؤ جاؤ بیسے یہ ہینٹ ایم تو نہیں ہے یہ تمہتے ہینٹ ایم لگ رہی ہے دیکھو ابھی میرے ہاتھ دوستو نہیں اٹھ رہی یار اس کی بچے کو نا میں ہینٹ وہ دیکھو یار اس کو کول لیتے ہیں اور اس کے پر نکال دیتے ہیں یہ تنگ ہو رہی ہے ابھی دوستو ہم اس کے پر نام نے ٹیپ سے باندھی ہوئے ہیں لیکن دوستو یہ کافی تنگ ہو رہی ہے ابھی اس کے ٹیپ جو ہی نا وہ ہم نکال دیتے ہیں اور اس کے پر کے پنک جو ہی نا وہ بھی ہم نکال دیتے ہیں پھر ہم اس کو ایسی چھوٹ دیتے ہیں ٹیپ پہ ہم نہیں بانتے کیونکہ نہیں بیچاری کافی تنگ ہو رہی ہے دوستو ہمارے پاس ہو گئی پیجن کی چار پیار اور ایک الگ میل اس کے لیے بھی ہم نیکسٹ منڈی میں ایک فیمل لے کے آئیں گے بلکل اسی کی طرح فین ٹیل والی چلو اکاز گوڑ فارم کا کام سٹارٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آج ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے کیسے بھی کر کے چلو چلو دوستو ابھی ہم نا کام کرتے ہیں سٹارٹ ہمارے گوڑ فارم کا جو نا توڑا بہت کام رہتا ہے وہ ابھی ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور نہ کل انشاءاللہ ہم اپنے گوڑ کو یہاں پر شفٹ کر لیں گے دوستو ہم گری کلر کی پیجن جو لے کے آئے ہیں نا وہ دیکھو اس کا میل ہے یا فیمل کمرے کے اوپر چڑھا گیا اب اس کے ہم نے پر نکال گی دی پھر بھی پتہ نہیں ہے کمرے کے اوپر کیسے چڑھا گیا اب نہ کیسے بھی کر کے آرہم اس کو نیچے اتارنے ورنہ یہ اڑ جائے گا اور پھر نہ واپس نہیں آئے گا کیونکہ نہ ابھی ایک دن بھی نہیں ہوا اس کو اور یہ دیکھو اوپر چڑھا ہے اس کمرے کے اوپر وہ ہو گیا ہے اس سیٹ پر یہ آپ نے کس طرح پر نکالی تھی یہ کیا ہوا چلو ٹاٹا بھائے بھائے ہو گیا ابھی دوستو ہم ابھی ابھی لے کے آئے تھے اور دیکھو یہ چلا گیا یار ہم نے پر بھی نکال دیئے تھے اس کے لیکن پھر بھی پتہ نہیں یہ اتنا آسانی سے کیسے اڑ گیا یار ایسے مطلب ایسے اڑ رہا تھا واقعات جیسے اس کے پر بالکل نکالے بھی نہ ہوں ہم نے یار یہ پہاڑی پھنجن ہوتے ہیں نا یہ ٹیم نہیں ہوتے چلو دوستو ابھی ہمارا نہ پتہ نہیں ملتا یا فی ملتا ابھی ہمیں عملے کے آئے تھے اور ایک نہ غائب ہو گیا اب یہ دوبارہ زیرو پسند چانس ہے اس کے دوبارہ آنے کے یار پتہ نہیں کیسے اڑا باقی کی بھی ہم نے پر اسی طرح نکالے لیکن وہ نہیں اڑ سکتے اور یہ دیکھو اتنا آسانی سے اڑ گیا یہ ہمیں بالکل دوستو سمجھ بھی نہیں جایا تو چلو دوستو ابھی ہم کام سٹارٹ کرتے ہیں اپنے گوڑ فارم کا اس کو آج ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں صحیح ہے بس سٹارٹ کر لے چلو ابھی دوستو کرتے ہیں کام سٹارٹ اور ملتے کام کمپلیٹ ہونے کے بعد دوستو ہمارا گوڑ فارم کمپلیٹ ہو چکا ہے مطلب فل کمپلیٹ نہیں وہاں صرف دروازہ رہتے ہیں اس کا باقی کمپلیٹ ہو گیا یہ دیکھو فرنٹ کی بھی بانس لگ گئی سب کے سب اور اس سائٹ کی بھی لگ گئی صرف اس سائٹ کی توڑے بہت بانس رہتے ہیں اور نہ یہ دروازہ جو نہ وہ رہتے ہیں وقاص بالکل گوڑوں کا استبل لگ رہا ہے خوبصورت لگ رہا ہے جب اس کا دروازہ کمپلیٹ ہو جائے گوڑ سائٹ کا لیکن یہ ایک بات ہے یہ جو بانس ہے اس میں ہم نے سپیس زیادہ دیا نہیں نکل سکتے ہیں گوڑ نہیں اگر کم ہوتا سپیس تو یہ اور بھی خوبصورت لگتے ہیں لیکن وہ ٹھیک ہے اچھا ایسے کریں گے اگر بکریاں نکل پائے گی باہر تو ہم نے اس کی بیچ میں ایک اور لگا لیں گے یا اسی جو گے پہنا اس میں ایک اور لگا لیں گے پھر ایک ایک سب چار اور لگا لیں گے پھر بلکن ہی چھ لگا لیں گے لیکن بکری تو نہیں نکل سکتے اس کا بچ نکل سکتے وہ بھی نہیں نکل پائیں گے بچے جو ہے وہ ہم باہر کسی ٹوکرے میں بند کریں گے ابھی ایسا کریں گے کل جو ہے دروازہ بھی لگا لیں گے اور وہ جو مٹی پڑی ہے وہ بھی ہم اس کے اندر ڈال لیں گے کیونکہ ابھی یہ زمین تھوڑی سخت تھی اس میں ہم مٹی ڈالیں گے تاکہ یہ بھی تھوڑی نرم ہو جائے پھر نا دوستو سفائی کریں گے اس کی پوری سفائی بھی کر لیں گے کل انشاءاللہ دوستو ہمارا گوٹ فارم کمپلیٹ بھی ہو جائے گا ویسے دوستو میں نے تو کل بولا تھا کہ آج جو ہے نا آج کا دن میں نے دیا تھا کہ آج ہمارا گوٹ فارم کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن آج تھا منڈی کا دن ہم گئے ہم پیجن بھی لے کے آئے ہم ریبٹ بھی لے کے آئے اس وجہ سے دوستو ہمارا آدھا دن تو منڈی میں گزر گیا اور آدھا دن ہی ہم نے کام کیا جس کی وجہ سے آج ہمارا گوٹ فارم کمپلیٹ نہیں ہوا اور نقصان بھی ایک ہو گیا ہمارا جو ایک پیجن تانہ وہ اڑ گیا بس ابھی دوبارہ نہیں آنے والا وہ تو یہ تھی دوستو ہمارے آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں